موسیقی دبائی میں ایک امریکی ہسپتال کے اندر پرویز مشرف کی زندگی اگر دیکھی جائے انیس سو تالیس میں پیدا ہوئے انیس سو اکسٹھ میں فوج میں شمولیت اختیار کی اور پھر انہوں نے مڑ کر نہیں دیکھا دوزار ساتھ تک وہ ترقی اور عروج پاتے رہے اس سارے معاملے پر کیا اچھا ہوا کیا برا ہوا کیا قوم نے کوئی سبق سیکھا نہیں سیکھا ہم یہ سارا معاملہ ڈسکس کریں گے اپنے خصوصی میمان متیولہ جان اور اور افکورس عمر چیما کے ساتھ تو سب سے پہلے متیولہ جان سے پوچھتے ہیں کیونکہ متیولہ جان اس روز بارہ اکتوبر نائنٹی نائنٹی نائن کو جب مشرف صاحب نے حکومت پر قبضہ کیا تھا تو پی ٹی وی ایک اہم انسٹالیشن تھی جس پر قبضہ کیا گیا تھا تو متیولہ جان نے مشرف صاحب کو ان منی ویز اقتدار میں آتے ہوئے فرسٹ اینڈ اکاؤنٹ بھی دیکھا تو متیولہ صرف آپ کی تھوڑی سی میموری بتائیے کہ کیا ہوا تھا اس روز شام کو پی ٹی وی میں واپس آئے میں وہاں پہ ریپورٹر تھا اور نیوز روم کے اندر کشتر بیٹھے تو اچانک وہاں پہ ایک میجر صاحب باوردی مشین گن لے کے نیوز روم میں آئے اور انگلیش نیوز جیس کی طرف آئے ایک دفعہ خبر چل چکی تھی جنرل مشرف کی سیکنگ کی میجر نصار اور میجر نصار تو انہوں نے بلند آواز میں کہا کہ جو جنرل مشرف سے مطلق خبر ہے وہ نہیں چلے گی اور ایم آئے کلیر تو جو نیوز ڈیس پہ ویٹے صاحب تھے عویس بٹ صاحب تھے جو نیوز ڈیس کے انچارج تھے انہوں نے وہ خبر جو بلٹن سے نکال کے ایسے لہرائی اور کہا یہ میں نے نکال دی ہے پھر شہستہ زاید کی جو کاپی تھی وہ بھی شہستہ زاید نے بھی ان سے بھی وہ خبر لے لی گئی اور وہ بھی رکھ دی گئی شکور طاہر صاحب ڈیریکٹر نیوز بیٹھے تھے ایمزر سوہیل کنٹرولر نیوز بیٹھے تھے پارل وہ خبر نکلوا کہ میجر صاحب نے کنٹرول روم کا راستہ پوچھا اور پھر وہ کنٹرول روم کی طرف چلے گئے میں وہاں سے اٹھا اور تھوڑی دیر کے لیے میری مقتصر گفتگو ہوئی میجر نساز سے میں اس کے پاس گیا میں نے کہا کہ دیکھیں آپ نے یہ گھن سیدھی رکھی ہوئی ہے یہ اپنے آدمی ہیں سیولین ہیں یہ کوئی دشمن تو نہیں ہے تو آپ اسے مشک نیچے کر کے اور باقی تو کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ آپ کو گھن سیدھی کر کے بات کرنی پڑے تو وہ پھر ڈیریکٹر نیوز صاحب شکور صاحب آئے میرے پاس اور انہوں نے کہا کہ نہیں آپ بحث مت کریں بھائی ان کو کام کرنے دے وہ مجھے پکڑ کے وہ سائیڈ پہ لے گئے تو کچھ دیر بعد جب میں نیوز روم سے نکلا کنٹرول روم میں جانے کے لیے یہ معلوم کرنے کے لیے کہ وہاں پہ کیا صورتحال ہے تو راستے میں بگیٹی جاوید ملک سیڈھیوں سے اوپر آر تھے وردی میں اور بڑی اچھی قدر کامت تھی ان کی بڑی پرسنیلٹی والے تھے جو ملٹری سیکٹری تھے پرائم نیسٹر نواز شریف کے پرائم نیسٹر نواز شریف کے جو ملٹری سیکٹری تھے بگیٹی جاوید وہ پسٹول ہاتھ میں لیا ہوا تو ایسے ہاتھ میں ایسے وہ گھماتے ہوئے مجھ سے وہ پوچھتے ہیں کہ کنٹرول روم کدھر ہے اور کیا ہے اچھا میں تھوڑا سی کنفیوز ہو گیا میں نے کہا پہلے میجر صاحب آئے مشین گن لے گیا بگیٹی صاحب پسٹول لے کے آ رہے ہیں تو اس پسٹول کی کیا ضرورت تھی اگر مشین گن پوری فوج اندر موجود ہے تو بارہ میں تھوڑا سا مجھے آئیڈیا ہوا کہ یہ تو ملٹری سیکٹری پرائم نیسٹر کے ہیں تو میں اسی کنفیور میں میں ان کو لے کر کنٹرول روم کی طرف گیا تو آگے میجر نسار جو تھے وہ کنٹرول روم میں کھڑے تھے ان کے ساتھ دو سپاہی جی تھری گنے لے کے ایسے سیدھی گنے کر کے کھڑے تھے اور وہ آرڈرز دے رہے تھے نیوز روم میں کھڑے ہوئے کہ جنرل مشرف کی خبر نہ چلے کیونکہ شاستہ زائد سٹوڈیو میں موجود تھی وہ بلٹن آن ایر تھا تو یہ برگیڈیا صاحب انٹر ہوتے ہیں اور بلند آواز میں کہتے ہیں کہ ایم برگیڈیا جعوید ملک آف پاکستان آرمی میجر آئیم آرڈرنگ یو ٹو ڈس آم یورسلف آپ اپنا اسلحہ جو ہے وہ پھینک دے تو میجر نسار جو اس وقت وائلیس سیٹ پہ تھے ٹرپل ون برگیڈ کے ساتھ انہوں نے وائلیس سیٹ برگیڈی صاحب کے آگے کی اور کہا کہ سر میں آپ کی کمانڈ میں نہیں ہوں آپ میرے کمانڈر سے بات کر لیں میں انسٹرکشنز لے رہا ہوں ٹرپل ون کمانڈر سے اچھا اسی دوران پرویز رشید صاحب جو چیئرمن تھے پی ٹی وی کے وہ بھی کنٹرول روم میں آئے اور وہ بھی کھڑے ہوگئے اب صورتحال یہ تھی کہ برگیڈیا صاحب نے پسٹول میجر صاحب کے بلکل قریب آ کے ان کی کنپٹی میں رکھا ہوتا اور میجر صاحب کے جو پاس وہ گن تھی اس مسین گن وہ برگیڈیا صاحب کے پیٹ کے ساتھ لگائی ہوئی تھی اور بلکل بہت قریب کھڑے تھے اور میں اور پرویز رشید صاحب ہم بلکل سینٹر میں کھڑے ایک قسم کا ان کو تھوڑا سا وہ تھنڈا کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور ان کو الگ کر رہے تھے کہ پلیز پلیز ہو بس وہ ملتے ترلے والی بات تھی اور تودر گنجائش نہیں تھی دونوں طرف بھی پوجی تھے تو بارہل کچھ جو مختصر گفتگو مجھے یاد ہے میں پرویز رشید صاحب کے کان میں کہا کے دیکھیں صاحب ان کو سمجھائیں یہ تو آرٹیکل سکس لگتا ہے میجر کو میں کہنے اچھو پرویز رشید صاحب اسی طرح وہ بات دھورا رہے ہیں ان کو میجر صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ پہ آرٹیکل سکس لگے گا آپ یہ کیا کر رہے ہیں آئین کی خلاف ورزی ہے تو اسی دوران حاجی صدیق جو پرائم نیسٹر کے پرائیویٹ سیکیورٹی گار تھے وہ وائٹ شلوار کمیز میں اور کالی جیکٹ میں وہ آئے اور ان کے ساتھ دو تین اور بھی تھے اسی طرح کی فیشل واقعیز میں جو بیسکلی بگیڑی جاویٹ کے شاید ساتھ ہی ذرا فاصلے پر آئے تھے بعد میں حاجی صدیق نے وہ گن میجر صاحب سے چھین لی جو جب چھین لی تو وہ جو میجر صاحب کے ساتھ سپاہی تھے جو کہ انہوں نے اکدم سے وہ بولٹ کیا گنز کو تو ہم نے شور ڈال دیا اور ہم نے کہا کہ نہیں نہیں میجر صاحب نے خود دی ہے گن خود دی ہے گن ان کو تھوڑا سا ہم نے کنفیوز کیا تو بگیڑی صاحب پھر ان سپاہیوں سے مخاطب ہوئے ان کا جوانو گنیں نیچے کرو اور پھر ان کے سامنے جاکے کھڑے ہوگئے بگیڑی صاحب گنیں نیچے کریں آپ میں آپ کو آرڈر دے رہا ہوں پھر وہ سپاہیوں سے وہ گنیں لے لی جو دوسری سیکیورٹی تھی پرائیویٹ انہوں نے سپاہیوں سے بھی لے لی میجر کس نے کیا بگیڑی صاحب نے یہ بگیڑی صاحب نے ان سپاہیوں سے کہا ملٹری سیکیورٹی جو تھے تو سپاہیوں کو جو ہے وہ ماننگ شو کا ایک سٹوڈیو تھا اس میں بند کر دیا میجر صاحب کو جو ہے انجینرنگ کنٹرولر کا روم تھا اس میں بند کر دیا اس میں وہ ساری ٹیلی فون سیٹس اور لائنیں انٹرنیشنل کالز کے لیے جو ہوتی تھی وہ ساری اس میں موجود تھی تو یہ کہا کہ بگیڑی صاحب وہاں پہ کھڑے ہوئے انہوں نے کہا وہ ٹیپ کدھر ہے کیس کیسے لائیں وہ کیسے لائیں اور وہ ٹیپ جو ہے اسی طرح رو فوٹیج چلی جس میں پیچھے وہ پھر خبریں پڑی گی میں خیال میں شاید صاحب نے انٹ پہ پڑی پہ جا کے دوبارہ کہ یہ اس طرح چینج اف گورنمنٹ ہو گئی ہے اور یہ نئے آرمی چیف آگیا اور وہ رو فوٹیج میں آپ دیکھ سکتے ہیں بگیڑی جاوید خود جو ہے وہ کالین کے اوپر وہ شاید گھپنوں کے بال یا کالین سے کچھ اٹھا کے وہ سٹارز جو ہے وہ لگا رہے ہیں جنرل زہودین کو اور ن جوان شیف صاحب ان کے کاندے پہ لگا رہے ہیں تو وہ ایک بار اتنی دفعہ چلی ایک دفعہ چلی وہ دوسری دفعہ چلی تھی فوٹیج نہیں چلی تھی پہلے صرف خبر چلی تھی فوٹیج ایک دفعہ دوسری بار بگیڈی جاوید نے آکے چلائی وہ چلانے کے بعد بگیڈ جاوید واپس ہے ان کے ساتھ پرائیورس کوٹی بھی تھی اور باہر ایک ایس ایس جی کے فوجی کھڑے تھے وردی میں کمانڈو اور وہ میجر نسار کے ساتھ آئے تھے تو بگیڈ ساؤنڈ کے دھنگا مشتی ہوئی ان دو تین پرائیورٹ سیکیورٹی گارڈ تھے انہوں نے وہ ایس ایس جی کے بندے سے وہ اس کی گن لینے کی کوشش کی لیکن وہ اس پہ ان کو کچھ کامیابی نہیں ہو رہی تھی کیونکہ وہ بڑا رزسٹ کر رہا تھا فیزیکلی تو اس کے بعد تا یہ پایا بگیڈیا نے کہا کہ اوکے جوان تم اپنی جگہ پہ کھڑے رہو گے یہاں سے ہلنا نہیں ہے یہ گن اپنی پاس سکو اس نے کہا یہ سر وہ پھر یہ تاہ پایا اور پھر وہ ایس ایس جی کا دمان اپنی جگہ پہ کھڑا رہا اور وہ بگیڈیا صاحب پھر وہ وہاں سے نکل گئے تو یہ واقعہ ہوا اندر کا اور یہ مطیلہ جس دن پی ٹی وی کی امارت کے اندر تھا اس وقت اتفاق کی بات ہے میں پی ٹی وی کی امارت کے باہر تھا میں اس وقت ایک کردو اخبار میں کام کرتا تھا تو میرے جو چیف رپورٹر ہے حامد عبیب صاحب ان کو کال آئی تو وہ سیکریٹیریٹ کی طرف آئے تو میں ان کے پیچھے پیچھے موٹسائیکل لے کے ادھر آ گیا تو باہر تو یہ تھا کہ فوج لگی ہوئی تھی اور کسی کو آنے کی اجازت نہیں دی جاری تھی پی ٹی وی کے اندر اور سیکریٹیریٹ کی طرف نہیں جانے دی جاری تھی اجازت خیر یہ آغاز تھا جل مشرف کے اقتدار کا بیسیہ چیف ایکزیکٹیو اس سے پہلے نائنٹی نائٹی ایٹ میں سات اکتوبر نائنٹی نائٹی ایٹ کو انہیں حیران کن طور پہ چوتھے پانچویں نمبر پہ ہوئی تھے ان کو آرمی چیف لگایا گیا تھا اور ان کے آرمی چیف لگانے میں جو چودری نصار علی خان ہے پنڈی کے سابق ایمینے سابق وفاقی وزیر انہوں نے اور ان کے بھائی جو کہ سیکریٹریٹ دفاع تھے انہوں نے بڑا قلیدی کردار ادا کیا یہ باتیں تو ہیں ان کے اقتدار کے آغاز کی چیف صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ بتائیے کہ آپ کیا دیکھتے ہیں جل مشرف صاحب کا پورا جو دور ہے اس میں کچھ اچھی باتیں بھی ہوئیں عزاز جس دن آپ مطیب اللہ جان اندر تھے اور آپ باہر تھے میں اس ٹیم یونیسٹی میں پڑھا تھا آپ دونوں سے میں چھوٹا ہوں تھا یہ پہلے نہیں بتایا جانا میں سو رہا تھا اس ٹیم نا تو مجھے ایک دوست نے آکے ٹھایا اس نے کہا اٹھوئے مارشلہ لگ گی تو اس طرح مجھے تو اس طرح پتا چلا پوری قوم کی طرح آپ بھی سویا ہوئے تھے میں بھی سویا ہوا تھا اچھا ویسے یہ ہے کہ اپرحال یہ جو بھی ہوا یہ ایک ہماری تاریخ کا کوئی ایک اچھا واقعہ نہیں ہے اور انفارچنیٹ ہے بہت زیادہ اور پھر یہ دیکھیں کہ اگر مشرف یہ چائیں بھی اس کو تاریخ سے نکالنا وہ تو نکال نہیں سکتے تاریخ جو ہے وہ اس میں جو آپ نے کیا ہے وہ ایکٹس آپ کے یاد رکھے جاتے ہیں لیکن اگر انہیں کہ ان کا کوئی مجھے اگر کوئی پوچھے میری ذاتی طور پر میری کوئی لائیکنگ بھی ہے جنرم شرف کے لیے اور وہ جب ان کے یہی ایکشن میں دیکھتا ہوں نا یہ والا جو ہے انکانسٹویشنل یعنی کہ جس چیز کی آپ نے بنیاد ایک غلط رکھی ہے آگے جا کے آپ نے جو بھی کیا ہے نا وہ چیزیں آپ کی جو ہے نیوٹرل ہوتی جاتی ہیں یعنی کہ ان کا آپ کا کوئی اچھا کام جو ہے وہ جب اس کانٹیکس میں دیکھے جاتا ہے کہ یہ بندہ کس طرح آیا تھا تو اس کی وہ ویلیو نہیں ہوتی ادروائز یہ ہے کہ جنرم شرف کے دو تین چیزیں ہیں جو یعنی کہ میں ان کو اکنالیج کرتا ہوں یعنی کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس کے بارے میں ڈیسمیسیو ہوتے ہیں ایک تو جو خواتین کے حوالے سے تھا کہ انہوں نے جو مخصوص نشیستیں جو ہیں وہ انٹریڈیوز کرائیں تیتیس فیصد ہاں اچھا اس پہ ہم نے نا لاسٹ ٹائم بھی بات کی تو مجھے ماروی سرمت صاحبہ کا فون آیا تو انہوں نے کہا جی کہ آپ نے جو بات کی ہے ہم نے اس سے زیادہ کا یعنی وہ تیتیس فیصد نہیں تھی تیتیس فیصد میں رہا ہے کم بن دی ہیں کتنی ہے مطیبہ جان کو آئیڈیا تیتیس فیصد ہے ہاں تیتیس فیصد اچھا تو وہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے ہم یہ اپنی تحریک چلا رہے تھے کیمپین تھی اور جب یہ بارہ اکتوبر کا واقعہ ہوا تو اس ٹائم تک ہماری کو انڈسٹینڈنگ بھی پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ہو گئی تھی لیکن اگر ہم دیکھیں تو انڈسٹینڈنگ جو ہے نا وہ جب تک ایک ریالیٹی میں ٹرانسلیٹ نہیں ہوتی تو اس ٹائم اتنا فائدہ نہیں ہوتا جس طرح رائیٹو انفرمیشن لا ہے تو اس کا شباز شریف جو ہے انہوں نے اپنی جو پہلی دوزار آٹ سے دوزار تیرہ تھے اس میں کوئی وہ ڈرافٹ پاس کر دیا لیکن وہ اس کو اسمبلی سے پاس نہیں کر رہا اس دوران جو ہے وہ پی ٹائی والوں نے کے پی میں پہلے انٹروڈیوس کرا دیا تو اب وہ جتنا بھی کہے نا کہ ہم نے ڈرافٹ جو ہے وہ کیبنٹ سے اپروول لے لی تھی تو کریڈٹ جو ہے جب وہ ہسٹری میں یاد رکھا جائے گا تو وہ پہلے یہ ہی آئے گا کہ پی ٹائی نے ادھر آٹ یہ انٹروڈیوس کرایا تھا تو اس تناظر میں ہی اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ مشرف کے پارٹ پر ایک پازٹیف سٹیپ تھا ہم نے بہت ساری چیزیں ہیں کہ ان کو ختم کرنے کوشش کی ہے لیکن یہ ہے کہ وہ ختم نہیں ہو پائیں مثلا یہ ہے کہ ہم ویسے بات کرتے ہیں یہ ڈکٹیٹر کا قانون ہے یہ اکثر بات ہوتی ہے لیکن اس چیز کو ختم نہیں کر پائیں ایکسپٹ کیا سب نے ایکسپٹ کیا اچھا دوسرا یہ ہے کہ جو میڈیا کے حوالے سے تھا اچھا ہم کہتے ہیں جی کہ وہ جی انٹرنیشنل حالات ایسے تھے پریشر ایسے تھا میں کہتا ہوں کہ اور بھی لوگوں پر پریشر آئے ہیں لیکن جو ایک پازٹیف چیز تھی اور میرا حیلے کے جنرم شرف جو ہے اس نے جب کیا تو اس کو نئی آئیڈیا تھا کہ میرے لیے یہ بعد میں میڈیا میرے لیے پرابلم کرے گا اور اچھا ہے کہ ان کو نئی آئیڈیا تھا نہیں تو شاید وہ کوئی زیادہ کوئی اوور تھنکنگ کا شکار ہو جاتے تو میڈیا فریڈم کے حوالے سے ان کا ایک کردار ہے گو کہ انہوں نے آگے جا کے دوہزار ساتھ میں اس کو ریورس کرنے کی ضرور کوشش کی ہے لیکن وہ چیزیں تب تک ان کے کنٹرول سے نکل چکی تھے تو اچھا یہی بات جو ہے نا ایک تیسرا جو آرٹی ایلا بھی ان کے دور میں آیا فریڈم آف انفرمیشن آرڈیننس وہ اگر ہم دیکھیں پورے بریسگیر میں تو سب سے پہلے پاکستان میں آیا ادھر انہوں نے ڈنڈی ماری کہ جو ایک وہ اگر کوئی انہوں نے ایک باہر کے پریشر میں آ کے یا کوئی اپنے ایک ڈیموکریٹک کریڈینشل اسٹیبلش کرنے کے وہ اکثر یہ بات کرتے تھے جی کہ دیکھیں جو ڈیموکریسی ہے یہ ایسی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے میں ایک ڈیموکریٹک لیڈر ہوں میں لوگوں کی بات سنتا ہوں میں کرٹیسزم کے بارے میں ایک ٹوالٹ بھی کرتا ہوں لیکن اس میں انہوں نے ڈنڈی ماری تھی یعنی کہ وہ کوئی اتنا اچھا لاؤں کا نہیں تھا ہی کہ لیکن میڈیا کے حوالے سے ان کا تھا کافی دیر تک انہوں نے جو ایک ٹالنٹس لیول ہے کرٹیسزم پر وہ بھی ان کا رہا کوئی بہتر رہا تو باقی جو ہے وہ ایک ہسٹری ہے جو ان کے دور میں یہ لال مسجد والا واقعہ ہوا اب یہ لال مسجد والا واقعہ میں میں اکیلا ان کو ذمہ دار تو نہیں کراتا گو کہ ایک قلیدی رول انہی کا تھا جب آپ گورنمنٹ میں ہوتے ہیں باقی میڈیا کا بھی ایک اپنا کردار تھا اور جو کراچی میں ایمکیم نے اس ٹائم کیا بارہ مئی کو وہ بھی ایک انہی کے دور میں ہوا اور افتحار محمد چودری کی جو افتحار محمد چودری کا اور پھر جو ہے انہیں کہ دوسری دفعہ جو آئین کے ساتھ کیا تین نومبر دوزار ساتھ تو یہ ایک ان کی بڑی ایک مکس قسم کی لیگسی ہے اچھا اچھا ایک اور جو چیز جو ہے وہ ڈسکس کرنے والی بڑی ضروری ہے کہ انٹرنیشنل پریشر جنرل مشرف صاحب لیا کرتے تھے یہ بھی ایک فیکٹ ہے لیکن ہیونگ سیڈ ڈائٹ کہ جنرل مشرف نے جو آج ہم کہتے ہیں کہ وہ فیٹ ایف نے ہمیں ہم سے عمل درامت کروایا پہلی دفعہ جو آغاز ہوا جو درشتگرد تنظیموں کے والے سے یا عسکریت پرسند تنظیموں کو پرپابندی کرنے کے والے سے وہ مشرف صاحب نے کیا اور یہ بات ہے ڈسمبر جنوری ٹو تھوزن ٹو کی تو یہ میرے خال میں یہ آغاز انہوں نے کیا آلدو کے یہ پیدا کردہ بھی ان کی اپنی ہی تھی نہیں لیکن یہ ہے کہ انہوں نے فیس بھی کیا دوزار تین میں ان پر اٹیک ہوئا ڈسمبر دوزار تین میں اچھا اگر آپ یہ لیکھیں نا کہ ان کی کنٹرڈکشنز دیکھیں کہ ایک سائیڈ پہ جب میاں نواز شریف نے انڈیا کے ساتھ مذاقرت شروع کیے اور یہ ایک بڑی ایک اچیومنٹ تھی کہ اٹل بہاری باج پہ ہی انڈین پرائم نیسٹر پاکستان آیا ٹھیک ہے اور انہوں نے ایک طرح سے پاکستان کے وجود کو تسلیم کیا ادھر وہ یادگار منارے پاکستان پر بھی گئے اس پراسس کو ڈی ریل کرنے والے بھی مشرف تھے اور جب وہ گورنمنٹ انہوں نے سنبھال لی تو اس کے بعد ان کی یہ بھی ایک بڑی خواہش تھی کہ میرے ہوتے ہوئے انڈیا کے ساتھ کوئی تعلقات جو ہیں وہ بہتر ہو جائیں تو کشمیر کے حوالے سے بھی انہوں نے ایک کوشش کی کشمیر کے حوالے سے ہمارے بہت سارے جو لیڈرز ہیں ان کی کوشش رہی ہے اور کہ یہ جو ہسٹری میں ایک میرے نام پر آئے کہ میں نے کوئی اس میں اپنی ایک ایک مین رول پلے کیا ہے تو انہوں نے بھی اس دوران اس کو سالب کرنے کوشش کی لیکن وہ ہوا نہیں ہے تو مطیع اللہ جان سے اس کے بارے میں پوچھتے ہیں مطیع اللہ جان سے تو اب یہ جتنی بھی باتیں آپ نے کیا ان کو بسٹ کرنے کے لیے بات کرتے ہیں مطیع اللہ صاحب آپ بتائیں کہ ان کا کاؤنٹر آرگومنٹ کاؤنٹر کی بات نہیں ہے دیکھیں یہ کسی کے کاؤنٹر آرگومنٹ کی بات ہے نہیں ہم نوجوان نسل کو ایک تاریخ بتا رہے ہیں اور یہ تاریخ جو ہے عمر چیمہ کے جاگنے سے پہلے کی ہے اور یہ پچھتر سالہ تاریخ ہے اگر جب بھی ہم کسی ڈکٹیٹر کے بارے میں بات کرتے ہیں چاہے وہ فیلڈ مارشل عیوب خان تھا چاہے جنرل مشرف تھا چاہے جنرل زیولت تھا وہ ایک طویل عرصہ جب کسی بھی قوم پہ مسلط رہتا ہے تو وہ اپنی کچھ ایسی باتیں قوم کے ذہنوں میں بٹھانے میں کامیاب ہو جاتا ہے کہ اس کو لوگ بطور انسان بھی یاد کرنا شروع ہو جاتے ہیں جبکہ میرے خیال میں ایک ڈکٹیٹر کو بطور انسان دیکھنا بھی نہیں چاہیے کیونکہ وہ انسانیت کا سب سے بڑا مجرم ہوتا ہے جب وہ آئین سے غداری کر کے ایک حکومت کا تختہ اُلٹ کے آتا ہے اور پھر ہم سب وہ تمام گناہ اس کے بھول جاتے ہیں کہ جب وہ اس کے دور میں انسانیت کے ساتھ ہوئے ہوتے ہیں چاہے وہ لاپتہ افراد کا معاملہ ہو چاہے وہ لال مسجد کے اندر آم بہوں کا قتل عام ہو چاہے وہ افغانستان میں ڈبل گیم ہو اور شدت پسند تنظیموں کو پروموٹ کرنے کی بات ہو ان سارے گناہوں پہ ہم یہ کہہ کے پردہ ڈال دیتے ہیں کیونکہ اس نے دس سال گزارے ہیں تو اس دس سال کے دوران کوئی اچھے کام بھی تو کیوں گے تو یہ میرے خیال میں ہم زیادتی کرتے ہیں اپنی ان اجوان نسل کے ذہنوں کے ساتھ کہ جو اس معاملے میں کنفیوز ہو جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ڈکٹیٹر اچھے بھی ہوتے ہیں اور بھرے بھی ہوتے ہیں اب عمر چیما نے جو بات کی خواتین کی سیٹوں کی دیکھیں لوکل باڈی کے الیکشن بھی جنرل مشرف نے کرائے بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ مقامی حکومات اور جمہوریت بھی مشرف نے انٹرڈیوز کرائی اس کے بارے میں انٹرنیشنل کریچز گروپ کی ایک رپورٹ تھی کہ ورلڈ بینک کے پریشر پہ جو لوکل باڈی کے الیکشن کرائے گئے وہ نان پارٹی بیسز پہ اس لیے کرائے گئے کہ وہ جو سیاسی جماعتوں کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے کے لیے اور جو وہاں پہ پرانے اسٹیبلش پالٹیشن سے ان کو اپروٹ کرنے کے لیے اپنے لوگوں کو لایا گیا اور چند کورسنوں کو جیسے ایوک خان نے بیسک دیموکریٹس کے ذریعے سیاسی نظام کو ختم کیا تھا جڑ سے اکھا رہا تھا تو اسی طرح جنرل مشرف نے بھی لوکل باڈی کے نظام کے ذریعے جو اسٹیبلش پولٹیکل پارٹی سی اور پارٹی سی ان کو نقشان پہنچایا خواتین کی سیٹ کے جہاں تک تعلق ہے تو خواتین کی سیٹ کے حوالے سے بھی ہم نے دیکھا کہ کیسے اس کو ایک پولٹیکل انجینرنگ کے لیے استعمال کیا گیا سیاسی جماعتوں کو ایک قسم کا ڈی سٹیبلائز کیا گیا ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہے کہ خواتین کی جو سیٹوں کا جو معاملہ ہے یا جو الفو کے ذریعے جو چیزیں انٹرڈیوز کرائے گئی تھی وہ پولٹیکل ہی بڑی کوئی اچھی تھی نہیں ایک ڈاکو جب کوئی خیرات دیتا ہے غریب لوگوں کو تو وہ کسی کا گلہ کاٹ کے غریب لوگوں کو خیرات دے رہا ہوتا ہے اسی طرح ایک ڈکٹیٹر جب آئین سے غداری کر کے حکومت میں آتا ہے تو پھر اس کی یہ جو چیریٹی کے کام ہیں خواتین کی سیٹیں یا پرائیوٹ ٹی وی چینلز کو الاؤ کرنا یہ کام اس کے جو اصل جرم ہے اس پر پردہ نہیں ڈال سکتا ہے اور یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو فریڈم آف ریس کی بات ہے اور میڈیا کی ازادی کی ایک تو نواز شیف کے دور میں ریمبو کی ایک ڈرافٹ کے اوپر کام شروع ہو چکا تھا اور جنرل مشرف دو واقعات کی وجہ سے مجبور ہوئے پرائیوٹ ٹی وی چینلز کو لانے میں سب سے پہلے کارگل کا جو واقعہ ہوا جس کے وہ خود بڑے مجرم تھے اس کے بعد انڈین پلین ہائی جیک ہوا اس میں انڈیا کے درجلوں انگریزی ٹی وی چینلز اور اردو ٹی وی چینلز نے پوری دنیا میں پاکستان کو بلکل جو ہے وہ ڈیمیز کر کے رکھ دیا تھا اور پاکستان کا کوئی ٹی وی چینل تھا ہی نہیں اور دوسری طرح پاکستان کی جو کیبل انڈسٹری ہے وہاں پہ انڈین ٹی ویجن نیوز چینل زی نیوز اور یہ گھر کا پرپیگنڈا پہنچا ہوا تھا تو مشرف کے جگہ کوئی بھی ہوتا تو وہ مجبوراً اس کو پاکستانی ٹی وی چینلز کو لانا پڑتا اور اس کو ہم کہتے ہیں کہ اس نے میڈیا کو ازاد دیا اس کے اوپر اور بھی بہت ساری باتیں ہیں کہ کس طرح انٹرنیشنل مانیٹری انسٹیوشنز میں کہتا ہوں کہ ذرا ریپ اپ کریں کہ مشرف صاحب کے خلاف تین نومبر دوزار ساتھ جو انہوں نے آئیں توڑا تھا دوسری بار اس کا ایک خصوصی عدالت میں کیس چلا اور ان کو جس خصوصی عدالت میں کیس چلا اتفاق سے جب کیس کا فیصلہ ہوا مطیولہ بھی تھا میں بھی تھا میں یہ چاہوں گا دیکھیں جنم شرف کو بڑی خصوصی ٹریٹمنٹ دی گئی وہ کیس جو شروع کیا گیا وہ نواز شریف نے نہیں کیا تھا وہ سپریم کورٹ کے دباؤ پہ نواز شریف حکومت نے کیا اور وہ مقدمہ بارہ اکتوبر کی فوجی بغاوت کا نہیں تھا وہ تین نومبر دوزار ساتھ کے اس فرمان کا تھا جس میں سپریم کورٹ اور آئی کورٹ کے بہت سے ججوں کی نوکرییاں چلی گئی تھیں اور اگر وہ نوکرییاں نہ جاتی تو شاید مکلہ تحریک بھی شروع نہ ہوتی مگر ہوا یہی کہ چیف جسر افتخار محمد چودری کو اور ساتھ میں ساٹھ ستر جو ججز تھے سپریم کورٹ ہاری کورٹ کے ان کو گھر بیج دیا گیا مکلہ سڑکوں پہ آگئے اور مکلہ اصل میں پہلے سے سڑکوں پہ تھے وہ نو مارچ دوزار ساتھ کے ریفرنس کی وجہ سے اور پھر جو چیف جسر افتخار چودری کے جو بال پکڑے گئے وہ تصویر منظر آم پہ آئی تو وہ ایک بیڈ لکھ تھی جنرل مشرف کا ایک بڑا ہی رانگ ڈسیئن تھا ایک غلط ٹائل پہ تین نومبر دوزار ساتھ کا جو امرجنسی کا فرمان تھا تو اس وجہ سے وہ مقدمہ چلا جنرل مشرف کو ایک بار بھی ہستکڑی نہیں لگی جنرل مشرف ایک بار بھی جیل میں نہیں گئے جنرل مشرف کو عدالت سے بھی صرف میرے خیال میں دو یا تین مرتبہ وہ عدالت میں پیش ہوئے اور اس کے بعد عدالت میں بھی وہ نہیں آتے تھے پھر ان کو باہر بھگوا دیا گیا نواز شیف کے دور میں بھگوایا گیا وہ بڑا ہاف ہارٹیڈ اور نیم دلانا قسم کا ایک ٹرائل تھا جس کے باعث ہم نے دیکھا کہ پھر جنرل مشرف جب باہر گئے تو ان کو واپس لانے میں بھی عکومت ناکام ہوئی مگر اچھی بات یہ تھی کہ آخر کار اس میں ایک فیصلہ آیا جنرل مشرف جیسے ڈکٹیٹر کو بجا طور پر سزائے موت ہوئیں پانچ کاؤنٹس پر سزائے موت ہوئیں اور اس کے برخلاف ہوا یہ کہ ڈکٹیٹر اور عامریت کے جو گماشتے تھے ہماری عدلیہ میں بھی اور اداروں میں بھی ان کی طرف سے رد دے عمل آیا ہم نے دیکھا لاہور ہائی کورٹ سے ایک ایسا عجیب و غریب فیصلہ آ گیا کہ جنرل مشرف کو سزائے موت سنانے والا جو ٹرائبنل تھا اسی کو غیرہ نہیں کرا دے دیا گیا اور ان دونوں فیصلوں کے اوپر اپیلیں سپریم کورٹ میں پڑی رہی اور ہماری سپریم کورٹ آج تک انتظار کرتی رہی جنرل مشرف کے مرنے کا کہ مر جائے تو ہمیں فیصلہ نہ کرنا اور وہ جسس مظاہر نکوی تھے جسس مظاہر علیہ نکوی جو لاہورہ کورٹ میں تھے انہوں نے جنرل مشرف کی سزائے کو بھی اور اس ٹرائبنل کو بھی غیرہ نہیں کرا دیا جس کے بعد ان کو پھر سپریم کورٹ میں ترقی مل گیا اور آج کل یہاں پر وہ آج بھی موجود تھے آئین کا بول بالا کر رہے ہیں تو جنرل مشرف عمر چیما بیمار تھے بڑے رسے تھے ان سے جو ہماری ذاتی ملاقاتے رہی ہیں وہ پھر کسی نشست میں اور ایک طویل علالت کے بعد ان کی وفات ہوئی ہے آپ نے جو نیشنل لیول پہ ایک جو ردے مل آیا آپ اس کا بارے میں ایک آدھ لائن بولیں اور پھر ہم میرے حرم پوڑے آماتن ازاز موت ایک ایسی چیز ہے کہ جو ایک آپ کے بدترین دشمن کی بھی آتی ہیں تو لوگ ایک سافٹ کارنل کریئٹ ہو جاتا ہے تو اس میں کئی لوگ جو ہیں ان کو وہ پرسنل لاس بھی فیل کر رہے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ جو آپ کے محالفین ہیں تو وہ انہیں کہ اس کو ایک عبرت بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ انسان کا آلٹیمیٹ اینڈ یہ ہے تو بس یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ویسے یہ بات ہوتی ہے کہ جو جانے والا ہے اس کے بارے میں کوئی اچھی بات کرنی چاہیے لیکن جو پبلک پرسنلٹیز ہوتی ہیں وہ ایک پبلک ریکارڈ ہوتی ہیں اور یعنی جس طرح مطیولہ جان نے بات کی ہے میں انہیں کے کئی باتوں سے انہیں کے انہیں کے انہیں کے ایک بہت زیادہ آئیڈیلسٹک پوزیشن ہوتی ہے لیکن یہ ہے کہ جو بھی ہے ایک وہ ایک ریکارڈ کا حصہ ہے وہ ریکارڈ پر رہنی چاہیے وہ ہمارے کہنے سے وائٹ واش نہیں ہو جاتی ٹھیک ہے ہاں یہ ایٹ دے سیم ٹائم یہ ضرور ہے کہ آپ اگر کسی آدمی کے کسی ایکٹ کو اگل سمجھ دیا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر چیز پر آپ جو ہے لائن لگا دیں اور دوسرا یہ ہے کہ ڈکٹیٹرشپ جو ہے اگر ہم اس انداز میں بات کریں نا کہ صرف ہمیں اس کے ڈکٹیٹر ہونے پر اتراز ہو اور اس بنیاد میں ہم اتنے ڈسمیسیو ہوں تو ہماری جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس میں بھی بہت زیادہ ڈکٹیٹرشپ ہے جو اس کا مین جرم تھا جنرل مشرف کا وہ آئین توڑنا تھا وہ اس کا مین جرم تھا اگر صرف ڈکٹیٹرشپ پہ آئے تو دوسرے بھی نہیں بائی تھے دوسروں کے بھی بڑے مسائل ہیں میں صرف ایک لائن سر یہ ضرور کہوں گا کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے لیے یقینی طور پہ ہمدردی کے جذبات ہوتے اور ہمارا کلچر بھی یہی ہے مگر جو قوم کے مجرم ہوتے ہیں میں نہیں سمجھتا کہ اس کے لیے ایک لفظ بھی ہمدردی کا بولنا چاہیے کیونکہ وہ قوم کے مجرم ہوتے ہیں ان کو صرف قوم ہی معاف کر سکتی ہے اور کوئی نہیں بہت شکیہ مطیولہ جان اور عمر چیمہ ناظرین بڑا مشہور شئر ہے کہ دشمن مرے تو خوشی نہ کریے سجنہ بھی مر جانا ہے جنرل مشرف ہمارے دشمن نہیں تھے لیکن پاکستان کی تاریخ میں انہوں نے جمہوریت کو تحت تیر کیا اور یہ معاملہ شاید تاریخ میں تاریخ کا حصہ رہے گا اب جنرل مشرف ہم میں نہیں رہے ہیں ان کی درجات خدا بلند کرے اور آخرت کی جو ان کے لیے آسانیہ ہوں پروگرام ہمارا آپ نے دیکھا ہم نے کوشش کی ہے کہ جنرل مشرف کے بارے میں جو دونوں آرہاں ہیں وہ پیش کی جا سکیں ہمیں دیکھتے رہی ہیں ہمیں دیکھتے رہے ہیں